اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گروئی کشمیر اور گروئی کشمیر کے اس لائیو رشترات میں آپ سب کا خیر مقدم ہے ناظرین جی ٹوئنٹی کا آج تیسرا دن ہے اور آخری دن ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں جو لائیو تصویریں آپ کو سرنگر کے پولو ویو مارکٹ سے دکھا رہے ہیں جہاں پر کل یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو ڈیلیگیٹس آئے ہیں وہ پولو ویو مارکٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں لیکن کل یہ ممکن نہیں ہو پایا ٹائم کے چلتے ہوئے لیکن آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج وہ یہاں کا وزٹ کرنے والے ہیں اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے جس طرح کی چہل پہل ہے جس طرح کے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور یہاں سے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے جس کے پاس جی ٹوئنٹی کا کارڈ نہیں ہے جناظرین بلکل آپ کو بتا دیں کہ یہ سرنگر کا وہ مارکٹ ہے وہ سب سے پرانا مارکٹ ہے جس کو سجانے میں کوئی کسر بکایا نہیں چھوڑی ہے اور آج جی ٹوئنٹی کے جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ بلکل یہاں کا وزٹ کرنے والے ہیں اور یہاں اس مارکٹ میں آکر وہ جمو کشمیر کا سب سے پرانا مارکٹ ہے جہاں پر جمو کشمیر کی وہ پرانی سب سے پرانی وہ دکانے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے چلے کہ اس مارکٹ کو پچھلے دنوں کافی زیادہ سبر کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا کیونکہ یہاں پہ جو کام چل رہا تھا اس کے قارے انہیں کافی زیادہ تکلیف پہ ہوئی تھی لیکن اب جب یہ بند کر تیار ہو چکا ہے تو اب یہ مارکٹ سنگر کا سب سے خوبصورت مارکٹ سب سے سجا ہوا مارکٹ جو ایسے میں بنایا ہے اور اسی کی وجہ ہے کہ آج جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ یہاں کا رکھ کرنے والے ہیں آج آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ یہاں پر تصویروں میں آپ صاف دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کی چہل پہلی یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے بلکل وہ ڈیلیگیٹس یہاں کا رکھ کرنے والے ہیں اور آج تیسرا دن ہے جی ٹوئنڈی کا اور آخری دن ہے سب سے پہلے جو بڑی تقریب جو ہوئی سرنگر کے اس کے آئیسیسی میں ہوئی اور اس کے بعد جو ڈیلیگیٹس ہیں انہوں نے ڈل لے کا رکھ بھی کیا اور اس کے بعد آج جو آخری تیسرا دن ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے لیکن آج وہ سرنگر کے کہیں سارے حصو کا رکھ کریں گے جس میں پولو ویو مارکٹ ایک سب سے اہم مارکٹ ایک سب سے خوبصورت مارکٹ ہے اور جس کو سجانے کے لیے پچھلے دنوں سے کافی زیادہ محنت جاری تھی اور آج آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس مارکٹ کو سجایا گیا ہے جس چیز کے لیے سجایا گیا جس بات کے لیے سجایا گیا وہ جی ٹوئنڈی ڈیلیگیٹس جو یہاں کا رکھ کرنے والے تھے انہی کی وجہ سے یہاں پر سجایا گیا تھا اور اسی کا آج آخری دن ہے اور اسی میں آج وہ ڈیلیگیٹس جو یہاں کا رکھ کرنے والے ہیں ناظرین آپ کو یہاں سے تھوڑا سا گھما کر یہاں سے بھی دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر کس طرح کے آج سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور یہاں سے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے جس کے بعد جی ٹوئنڈی کا پاس ہے اسی کو یہاں سے اندر جانے کی اجازت ہے لیکن تھوڑا سا کمرمن گھما کر دکھائے آپ کو یہ پولویو مارکٹ ہے یہ سنگر کا سب سے پرانا مارکٹ ہے اور جس کو لے کر آج ڈیلیگیٹس یہاں پر رکھ کرنے والے اس کو سجانے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی ہے چاہیے یہاں پر کوئی چنار کے جو پیڑ ہے جو کشمیر کی شان ہے ان کو کس طرح سے سجایا گیا ہے کس طرح سے ساف سترہ کیا گیا ہے اور اس کے ارد گرد جس طرح سے پھول لگائے گیا ہے اور جس طرح سے مارکٹ کو ساف سترہ کیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ ایک سمیں ایسا آئے کہ پورا سرنگر سٹی جو ہے وہ اسی طرح سے سجا جائے اسی طرح سے پورا سرنگر سٹی کا جو مارکٹ ہے وہ اس طرح سے بنا جائے اور یہ ایک وہ نمونہ ہے جس سے ہم مارڈل کہیں گے یہ وہ تیار کیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آنے والے سمیں میں پورا سرنگر شہر اسی طرح سے سجا جائے گا اسی طرح سے پورا سرنگر سٹی ہوگا لیکن آپ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کل جس طرح سے بتایا گیا کہ جو جی ٹوئنٹی ڈیلیگیٹس ہیں جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ بتایا گیا یہاں پر قریباً چار سو چار موویز جو ہے یا سیریلز کی بات کرے تو وہ یہاں پر بنایا جائیں گے جس طرح سے بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر فلمی ٹوریزم کو لے کر بات ہوگی اور اس میں یہ فیصلہ آیا گی چار سو چار نئے موویز ہوں سیریلز ہوں تو وہ یہاں جمہو کشمیر میں شوٹس ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایکو ٹوریزم کی بات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پر بات کرے تو ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پر اب جو بڑا مدہ ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو انیمپلائیمنٹ ہے کیا اس کو لے کر یہاں پر بات ہوگی کیا جمہو کشمیر میں جو سب سے بڑا مدہ ہے اس کو لے کر کس طرح کی بات ہوگی یہ تو آنے والا کل ہی جانے گا اور آج آخری دن ہے اس آخری دن کے بعد کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا آپ سب ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور پل پل کا جو اپ ڈیٹ ہے جی ٹوئنٹی کے حوالے سے آج پورے دن کیا کچھ رہے گا پل پل آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور اس جی ٹوئنٹی کے بعد کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کچھ خوشخبری آئے گی کیا کچھ بڑا فیصلہ آئے گا کیا کچھ بڑے نئے قدم آئے گے کیا کوئی بڑی بات ہوگی اس کو لے کر بھی آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے دن بار جڑتے رہیں گے دن بار آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جتنے جمہو کشمیر کے اگر سیاسی پارٹیوں کی بات کریں جس میں اگر بی جی پی پارٹی کی بات کریں رویند رینہ وہ لگتار نگل شٹی میں ہیں اور اس کے ساتھ جو باقی سیاسی پارٹی ہے وہ اپنا رد عمل ظاہر کر رہی ہیں کہ ہمیں بلائے نہیں گیا تو اس طرح کو لے کر آج جب جی ٹوئنٹی کا جو یہ تین دن کا جو دورہ تھا یہاں پر جب وہ اقتتام ہوگا اس کے پاس اس کے بعد کیا کچھ سیاسی جو پارٹی ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہوگا اس حوالے سے کیا کچھ بیانبازی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور آج دن بر کیا کچھ رہے گا پل پل کی اپڈیٹ آپ تک دیتے رہیں گے فیلال بولو ویو سے آپ کے ساتھ لائیو تصویروں میں جڑے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ آج اس مارک کا رکھ کرنے والے ہیں اور اس کے بعد کیا کچھ نیا نکل کر سامنے آئے گا وہ آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ دیجئے جازت اللہ نکبان